پنجاب پولس میں اکھار پچھاڑ کا سلسلہ جاری اکتیس ایس ایس پی اور ایس پیز کے تقرر و تبادلے زیشان اسغر کو ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور تائیونات کر دیا گیا منتظر مہدی ایس ایس پی ایڈمن لاہور مقرر مستنصر فیروز کو ایس ایس پی آپریشن لاہور تائیونات کر دیا گیا قرار حسین شاہ کو ایس پی ہیڈکوارٹرز لگا دیا گیا شہر میں خواتین بھی ڈاکے مارنے لگی مسلم ٹاؤن میں اسلحے کے زور پر دو خواتین نے گھر سے ستر ہزار روپے لوٹ لیے لاہور نیوز نے وارداد کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی لاہور ائرپورٹ سے آٹھ کلو سمگل شدہ سونے کی برامدگی کا معاملہ لاہور نیوز ابتدائی تفریش کی کہانی منظر عام پر لے آیا تین بار کراچی ائرپورٹ کے ذریعے سونا سمگل کیا گیا چوتھی بار لاہور ائرپورٹ پر کوشش کے دوران پکڑے گئے ملزمان کا اطرح غریبوں کو دو وقت کی روٹی اور چھت ملے گی عوام کو رلیف دینے کے منصوبوں پر کام کر رہے ہیں شعبہ ازرات میں جدت لائیں گے کسانوں کی مالی معاونت کریں گے ذریع شعبہ کی ترقی پی ٹی آئیو حکومت کا اہم ترین ایجنڈا ہے وزیراعظم عمران خان کا صوبائی قابینہ کے اگلاس سے خطاب اور آقینی اسمبلی کو اپنے حلقوں میں عوام سے رابطیں مضبوط کرنے کی ہدایت وزیراعظم کی زیرش ادارت اگلاس میں بلدیاتی اداروں کو کنٹرول کرنے کے لیے اہم فیصلے 36 ازلا کے بیعظ چیئرمن زلہ کانسل اور منسپل کمیٹی کو حکومتی امور سے روک دیا گیا بلدیاتی نمائندوں سے ٹرانسپر کوسٹنگ کے اختیارات بھی واپس وزیراعظم کا دورہ لاہور وزیراعظم پنجاب سے وان آن ون ملاقات وان آن ون ملاقات میں سپیکر پنجاب اسمبلی بھی شریک ہو گئے پنجاب کی سیاست سے مطالق اہم امور زیر بحث لائے گئے سردار عثمان بوزدار اور چہدری پرویز الہی نے وزیراعظم کو صوبے کی کارکردگی سے مطالق بریفنگ دی مہنگائی سے ستائے عوام پر اب حکومت پیٹرل بند گرانے کو تیار پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں تیرہ روپے اضافے کی تجویز پیٹرول کی قیمت میں نو روپے دس پیسے فیلیٹر اضافے کا امکان ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں تیرہ روپے فیلیٹر اضافے پر غور مٹی کے تیر کی قیمت میں چھے روپے دو پیسے اضافے کی ترخواست غورہ نے سمری پیٹرولیم ڈویجن کو ارسال کر دی رمضان شوگر ملز کیس میں حکومتی خزانے سے ادائیوں کا معاملہ حمزہ شہباز اور سلمان شہباز نیاب میں پیشنا ہوئے نیاب نے رمضان شوگر ملز کے ڈاریکٹر اکرام الحق کو آج طلب کر لیا دین اسلام کا پرچم بلند کرنے والے شہدائے کربلا کو سلام چہلوم حضرت امام حسین کا مرکزی جلوس کربلا گامشاہ پہنچ کر اختتام پذیر ازاداروں کی غم حسین میں نوحہ خانی ماتنداری حضرت علی حجویری داتا گنج بخش کے نو سو پشتر میں اس کی تقریبات کا آخری روز زائرین کی بڑی تعدا داتا دربار میں موجود ذکر و اذکار کی خصوصی محافل روح پرور مناظر سماحال میں اختتامی دعا آخری رات دو بچ کر تیس منٹ پر دعا ہوگی زائرین کے لیے لنگر کا وسیع انتظام اور قائد عظم کرکٹ ٹرافی کا قواتر فائنل مرحلہ خاتی پی ٹی وی اور اسلام آباد کی ٹیموں میں دلچسپ مقابلہ پی ٹی وی کی ٹیم نے نوران سے جیت اپنے نام کر لی سیمی فائنل یکم اور دو نویمبر کو قضافر سٹیڈیم میں ہوں گی